الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي فی رمزان عشرین رکعتا والوطر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رمزان المبارک کا مہینہ بہت ہی ببرکت اور روحانیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے اس لئے اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں وہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی زیر نہیں کرتے ویسے تو پورا رمزان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے اس میں جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ رب العزت اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے ثواب کے برابر عطا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں فرض عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت دیگر مہینوں کے ستر فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں دو عبادات ایسی ہیں جو خاص ہیں ایک عبادت دن کا روزہ ہے اور دوسری عبادت رات کو نمازِ ترابی ہے جسے قیامِ رمضان بھی کہتے ہیں اور ترابی کی نماز بھی کہتے ہیں پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے نمازِ ترابی کی رکاتوں کی جو تعداد ہے وہ بیس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جروب تک دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کا یہی معمول ہے کہ وہ بیس رکات نمازِ ترابی ادا کرتے ہیں اس میں اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو رمضان المبارک کا بہت ببرکت مہینہ ہے اس میں ہمیں عبادت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب زیادہ عطا فرمائے ترابی کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر معاذبت ثابت ہوئی ہے سنت مؤکدہ کہتے ہیں ما وازبا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ما وازبا علیہ النبیو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ فعل جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ترابی کی جو نماز ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تین راتیں پڑھانی منقول ہیں آپ نے تئیسویں کی رات کو نماز پڑھائی پھر چوبیس کو نہیں پڑھائی پچیسویں کی رات کو نماز ترابی پڑھائی پھر چوبیس کو نہیں پڑھائی اور پھر ستائیسویں کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابی پڑھائی گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تین راتوں کی نماز ترابی پڑھنا ثابت ہے تو پھر اس کو سنت موقعہ کیسے کہا جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستائیسویں کی رات کو نمازِ ترابی پڑھا چکے اس کے بعد اٹھائیسویں کی شاب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد آپ اپنے اس خیمے میں تصریف لے گئے جو آپ نے اتقاف کے لیے بنایا تھا جہاں آپ موتقف تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے خیمے اور حجرے کے باہر انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری تاک باہر تشریف نہ لے صبح ہوئی آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں تھا کہ آپ لوگ میرے خیمے کے باہر موجود ہیں اور میرے منتظر ہیں میں خود باہر تشریف نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف اور خدشہ تھا کہ کہیں یہ تراوی کی نماز مجھ پر فرض نہ ہو جائے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خیش یہی ہے کہ میں تراوی کی نماز پڑھاؤں لیکن خوف اور خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ تراوی کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر تشریف نہ لائے استاذی المکرم متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیہ وسلم حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے یہ تکمیل امور نبوت کا دور ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں کچھ کام ایسے تھے جو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے آپ کی خواہش تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے مثلا مسیلمہ کذاب کے قتل کے بارے میں اور ان سے جہاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا قلعہ کما کیا جائے انہیں ختم کیا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا تھا وہ لشکر واپس آگیا راستے سے اور یہ کام نہ ہو سکا پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مبارک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خحش یہی تھی کہ نماز ترابی میں پڑھاؤں لیکن آپ اس خوف سے باہر تشریف نہ لائے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے آپ کی خحش تھی اس خحش کو پورا کیا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف گروہوں کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر نماز ترابی ادا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ایک امام کے پیچھے یہ سارے ترابی ادا کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیو بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ اکرام کو جماعت کروائیں اور سارے حضرات ایک امام کے پیچھے نماز ترابی ادا کریں دیکھیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دور میں کرنا چاہتے تھے لیکن اس خوف سے نہ کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور وہ کام پورا ہوا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تو گویا اللہ کے نبی کی جو خیشتی وہی کام ہوا اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذبت گویا کے ثابت ہے لہذا ترابی کی نماز سنت موقعہ ہے اس کے اوپر دلیل احادیث مورکہ میں بھی ہیں اور اس کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے اور ہمارے مختلف اسلامی ممالک کے اندر بھی جو اس کا عمل چل رہا ہے وہ یہیے بیس رکا ترابی ہیں میں آپ کی خدمت میں اس پر کچھ دلائل پیش کرتا ہوں نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے الفاظ یہ ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعتن بالبطر اصنن القبر للبہکی جلد نمبر دو سفر نمبر چار سو چھانوے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر پاچ سفر نمبر دو سو پچیس الموجم القبرین لکبیر لتبرانی ان کتب کے اندار یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عشرین رکعتن بیس رکعت نماز تراوی والبطرہ اور وطر پڑھائے یہاں پر لفظ راحتنا رہا ہے عشرین رکعتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت نماز تراوی ادا فرمائی دوسری دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے انجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی رمضان فصلن ناسا اربعتن وعشرین رکعتن وعوتر بسلاسہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو چوبیس رکعتیں اور تین رکعت پتر کی نماز پڑھائی کوئی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو ستائیس رکعتیں پڑھائی ہیں اس میں چار رکعتیں عشاء کے فرض بیس رکعت نماز تراوی اور تین رکعت نماز بطر یہ ستائیس رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تاریخ جرجال لسہمی صفحہ نمبر تین سو سترہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے نمبر تین حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے مسند احمد بن منی کی اندر ہے ان عبی بن قابن ان عمر بن الخطابی امر عبی بن قابن رضی اللہ تعالی عنہ ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یسومون النہار لا یحسنون ان یقرأو فلو قرأت القرآن علیہم باللیل فقال یا امیر المقمنین هذا شيء لم يكن فقال قد علمتو ولیکنہ احسن فصلہ بہم عشرین رکعتن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ میں صحابہ کرام کو نماز پڑھاؤں حضرت عمر فرمانے لگے لوگ یعنی صحابہ کرام دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وہ قرآن کریم اچھا نہیں بڑھ سکتے آپ ان کو رات کو قرآن کریم پڑھیں اور نماز تراوی پڑھیں اور اس میں قرآن کریم پڑھیں ان کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین حازا شیئن لم یکن اے امیر المؤمنین یہ طریقہ کار پہلے تو نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے پہلے نہیں تھا لیکن یہ بہت اچھا ہے آخر میں الفاظ ہیں فصلہ بہم عشرین رکعتن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو بیس رکعت نماز تراوی پڑھیں نمبر چار حضرت سیب بن جزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کانو یقومون علی اہد عمر فی شہر رمضان بعشرین رکعتن و ان کانو لیکرؤون بالمئین من القرآن حضرت سیب بن جزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رمضان المبارک میں قیام فرماتے تھے اور بیس رکعت نماز ادا کرتے تھے اور ہر رکعت میں سو سو آیات والی صورتیں پڑھتے تھے تو اس حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ آ رہے ہیں فی شہر رمضان بعشرین رکعتن بیس رکعت تراوی کے الفاظ آ رہے ہیں نمبر پانچ حضرت محمد بن قاب القرآن رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں آپ فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر ابن الخطاب فی رمضان عشرین رکعتن حضرت محمد بن قاب القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیس رکعت نماز ادا کرتے تھے نمبر چھے حضرت یحیٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے مصنف ابن بی شہبہ کے اندر ان یحیٰ بن سعید ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجل ان جسلی بہم عشرین رکعتن حضرت یحیٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا نماز ترابی پڑھانے کا یسلی بہم عشرین رکعتن تو انہوں نے صحابہ کرام کو بیس رکعت نماز ترابی پڑھائی الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے پاس بیس رکعت ترابی پر دلائل بے شمار ہیں آپ اس کے لئے استازی المکرم متقلم اسلام مولانا محمد علیاس گممن حفظہ اللہ کی مرتب کردہ فیل مسئلہ بیس رکعت ترابی آپ وہ ملاحظہ فرمائیں یوٹیوب کے اوپر احناف میڈیا فیس بوک اور یوٹیوب دونوں کے اوپر ہمارے ویب سیٹوں کے اوپر ہمارے چینل بنے ہوئے ہیں وہاں پر استازی کیس کے اوپر بقیدہ بیانات اسواق اور کلپس موجود ہیں آپ کو وہاں پر بیسیوں دلائل سننے کو ملیں گے آپ ان کلپوں کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بلکل واضح ہو جائے گا کہ پوری چودہ سو سال سے پوری امت کا یہی مسئلہ ہے کہ نماز ترابی کی بیس رکعت تعداد ہیں اب میں آپ کے سامنے اس پر کچھ اجماع امت سے حوالے پیش کرتا ہوں نمبر ایک علمہ نوی رحمہ اللہ کتاب الاسکار کے اندر فرماتے ہیں حضرت علمہ نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ نماز ترابی یہ سنت ہے علماء کے اتفاق سے اور اس کی رکعتیں بیس ہیں نمبر دو حضرت ملالکاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرکات المفاتی جلتین صفہ تین سو چالیس پر یہ مشکات المصابی کی شرع ہے فرماتے ہیں اجماع صحابتو علی انت ترابیح عشرون رکعتن صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز ترابی بیس رکعتیں ہیں صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے عمل کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت ترابیح کی نماز ہی پڑھئی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں ایک دلیل علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شامی کے اندر فرماتے ہیں وَحِيَ عِشْرُونَ رَكْعَعْتًا نماز ترابیح کے بارے میں وَحِيَ عِشْرُونَ رَكْعَعْتًا اہلِ کوفہ کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ بیس رکعتیں پڑھتے ہیں ان کا یہی معمول ہے میں آپ کے سامنے حرمین اور شریفین یعنی مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے وہاں کے دو حضرات جو بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ان کے دو حوالے پیش کرتا ہوں نمبر ایک مدینہ المنورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز ترابیح کی چودہ سو سالہ تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نامِ ات ترابیح اکثر من الف عام اس کتاب کے اندر انہوں نے پوری یہ تاریخ لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طور سے لے کر آج تک ویا امت کا یہی عمل ہے کہ پوری امت مسلمہ بیس رکعت نماز ترابیح ادا کرتی چلی آ رہی ہے نمبر دو مکہ المکرمہ جامعہ ام القرآن جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ کی طرف سے کلیت شریعہ و دراست الاسلامی مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی صابونی کا ایک رسالہ ہے الہدی و نبوی السحیح فی صلاة ترابیح کے نام سے شایح ہے جس میں شیخ صابونی نے آہد خلافت راشدہ سے لے کر سعودی حکومت تک یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ترابیح کی جو رکعتیں ہیں وہ بیس ہیں میں نے آپ کے سامنے آحادی سے مبارک پیش کی ہیں امت کا اجماع پیش کیا ہے آہل اسلام کے ممالک کے حوالے دیئے ہیں مکہ اور مدینہ میں موجود شخصیات کی کتب کے حوالے دیئے ہیں یہ تمام حضرات اس بات کے قیل ہیں کہ نماز ترابیح بیس رکعتیں ہیں اس سے کم نہیں آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کچھ حدیثیں بیان کریں گے کچھ دلیلیں دیں گے کہ نماز ترابیح بیس رکعت نہیں بلکہ آٹھ رکعتیں ہیں بس میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں آپ ان سے ایک سوال کریں کہ آپ کا جو عمل ہے دلیل اس کے مطابق ہونی چاہیے آپ کا جو عمل ہے دلیل اس کے مطابق ہوگی تو وہ دلیل قابل و قبول ہوگی ان لوگوں کا جو عمل ہے اس میں پانچ چیزیں آ رہی ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ ترابیح کی نماز آٹھ رکعت ہے نمبر دو پورا مہینہ پڑھتے ہیں نمبر تین باجماعت پڑھتے ہیں نمبر چار ہر مسجد میں پڑھتے ہیں نمبر پانچ ترابیح میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں اب آپ نے ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کے اوپر جس میں یہ پانچ چیزیں ہیں زخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت ترابیح پڑھی پڑھائی ہے نمبر دو پورا مہینہ پڑھائی ہے نمبر تین اس ترابیح کی اندر قرآن کریم ختم کیا ہے نمبر چار ہر مسجد میں پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہو نمبر پانچ باجماعت اللہ کے نبی نے پورا مہینہ ترابیح پڑھائی ہو آپ نے پورے عمل کے اوپر زخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پیش نہیں فرما سکتے ہیں نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بات منصوب کی جاتی ہے لوگ عموماً دوکھا دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بیس رکعات ترابیح یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیس رکعات ترابیح ادا کرو ہم نے کلمہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں پڑھا یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس سے بھی ملاحظہ فرمالیں نمبر ایک بیس رکعات جو تعداد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نمبر دو جماعت کے ساتھ ترابیح کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک دور میں کیا کام کیا انہوں نے البتہ اتنا کام کیا بھی جو صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر مختلف گروہوں کے اندر نماز ترابیح ادا فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم ترابیح کی نماز پڑھیں تو آپ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز ترابیح پڑھیں بیس رکعات ترابیح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز ترابیح کی جو رکعاتوں کی جو تعداد ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے یعنی شریعت کی مقدار ہے جس طرح چار رکعاتوں والی نماز ہو اس کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے ہر رکعات میں اور دو سجدے ہوتے ہیں ہر رکعات میں یہ مقادیر شرعیہ ہے اب اگر کوئی بندہ اس میں قیاس کرے وہ یہ کہے پہ جس طرح ہر رکعات کے اندر سجدے دو ہیں رکوع بھی ایسے ہی دو ہونے چاہیے اس کا یہ قیاس قابل اعتبار نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے اور مقادیر شرعیہ یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے اندر مجند کا تعلق مقدار سے ہے وہ شارع کی طرف سے ہوتی ہیں انہیں شارع بیان کرتا ہے اب بیس رکعات یہ جو عدد ہے یہ جو تعداد ہے یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں اپنی پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلف راشدین کا دور وہاں سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی نظریہ ہے اور یہی عمل ہے کہ نماز ترابی بیس رکعات ہیں اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے نمبر ایک دلیل پیش کیے احادیث میں سے نمبر دو اجماع امت پیش کیا نمبر دین کچھ شخصیات کی حوالے دیئے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پوری پوری عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین